کٹھوا کے ریپ کوئی مسلمان نے کیا تھا انہوں کے ریپ کوئی مسلمان نے کیا تھا اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ اسلام کس طریقے سے برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے نہ جانے کتنے مذہب ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والے برائیوں میں لپت ہیں حال ہی میں بابا رامدیو نے مسلمانوں پر ویوادر ٹپنی کی تھی جس میں رامدیو نے ایک کارکرم کے دوران ہندو دھرم کی تلنا اسلام اور عیسائی دھرم کے ساتھ کرتے ہوئے مسلمانوں پر آتنگوات کا سہارا لینے اور ہندو لڑکیوں کا اپہرن کرنے کا آروپ لگایا تھا وہیں اس بیان کے بعد سمودہ وشش کے لوگوں میں ناراض کی دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ سراسر اسلام پر ان کا الزام ہے اور ان کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ اسلام کس طریقے سے برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے اور کسی بھی شخص کے فیل کو کام کو اس کے مذہب کے طرف نہیں دیکھنا چاہیے مرد الزام نہیں ٹھارانا چاہیے ورنہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نہ جانے کس طریقے سے جو پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنے مذہب ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والے برائیوں میں لپت ہیں جن کونسٹیوشن کسی کو بھی اس بات کا حق اور اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کے بھی مذہبی جذبات کو یا ریلیجس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا جائے لہذا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کے بھی عبادت پر یا کسی کے مذہب کے خلاف اس طریقے کی بیان بازی کریں نماز پڑھنا ہمارے مذہب کا ٹوٹ حصہ ہے ایک جوگ گروہ ایک دھرم گروہ ہونے کے ناتے یہ بیان اس کو دینا ٹھیک نہیں ہے دیکھو کوئی بھی کرائم کو کمیونٹی کا کبھار لگانا بلکل ٹھیک نہیں ہے ہاتھراس کا ریپ کوئی مسلمان نے کیا تھا کٹھوا کے ریپ کوئی مسلمان نے کیا تھا انہوں کے ریپ کوئی مسلمان نے کیا تھا کمیونٹی کرائم کو کمیونٹی کبھار دینا بلکل گلت بھار بابا رام دیپ نے اسلام کو ادھر نہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں سوگند ٹی وی سوگند وطن کی